آج بن رہی ہیں مسالہ فرائز جو کہ ہیں چٹ پٹے لوگوں کے لیے جو مرچوں کو دیکھتے ساتھ ایسے کرنے لگ جاتے ہیں نا ان کے لیے یہ بلکل نہیں ہے انہوں نے ان کو بلکل ٹرائے نہیں کرنا ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ مزے بزے کی ریسپیز دیکھ سکیں اس جیسی آلو کاٹ لینے آپ نے سیدھے سیدھے رام سے چھوڑی سے تین بڑے آلو ہیں جن کو میں نے اس حال میں پہنچا دیا ہے یعنی کہ ان کو فرنچ فرائز کی شکل میں کاٹ دیا تھوڑے موٹے رکھے اب ہم کیا کرنے والے ہیں ان کو اچھا اب انہیں چھیل کے دھولیا ہے اور چھلکا بلکل نہیں اتارا رگڑ رگڑ کے چھیلا ہے تاکہ چھلکا تھوڑا ساتھ رہے آئل جو ہے وہ دس منٹ سے پری ہیٹ ہو رہا تھا میڈیم لو فلیم پہ ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ درمیانی ہلکی آنچ پہ آئل دس منٹ سے پری ہیٹ ہو رہا تھا یعنی کہ چھولے پہ چڑھایا ہوا تھا میں نے اب میں اس میں آلو ڈال رہی ہوں اور دو بیچ کر کے ان کو فرائے کر رہی ہوں اب اس میں ہم نے آلو کو تب تک فرائے کرنا ہے کہ جب تک آلو گل جائیں اور فلیم کتنا رکھنا آپ نے میڈیم ہائی فلیم ٹھیک ہے نوٹ ویری ہائی میڈیم ہائی فلیم اب یہ آلو گل گئے ہیں تو میں نے ان کو نکال لیا ہے ان کو میں نے زیادہ کلر نہیں دیا کیوں کہ کیوں کہ میں نے ایک اور کام کرنا ہے ابھی اس لئے اور ایک بیچ نکال لیں گے اچھا اب اس کو نکال کے اس کے بعد میں پھر جو دوسرے باقی آلو رہ گئے ہیں وہ ڈالوں گی اور ان کو فرائے ہونے دوں گی اور تب تک میں آپ کو بتاتی ہوں مسالے جو ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے چوتھائی چمچ گرم مسالہ چوتھائی چمچ کالا نمک دو ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ اور سکھا دھنیا یہ ہے کشمیری لال مرچ اور یہ ہے لال مرچ اب یہ آپ پہ چھوڑ دیا میں نے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور آدھا ٹی سپون مینگو پاوڈر ڈرائیڈ مینگو پاوڈر کیا اس کو کہتے ہیں آم چور ٹھیک ہے یا کھٹائی پاوڈر اچھا اب ایک بار میں فرائے کر کے ان کو رکھ چکی ہوں اب میں دوبارہ سے ان کو فرائے کر رہی ہوں کرسپی کرنے کے لئے تو اس لئے یہ فرائے ہوا وہ بیج جو میں نکالا تھا نا وہ اب میں نے ڈالا ہے تاکہ اب یہ فرائے ہو جب یہ فرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس کے بعد باقی کی آدھی فرائے ڈالوں گی پھر جب وہ بھی فرائے ہو گئی تو میں نے اس میں جو پہلے فرائے کر کے رکھیں تھی فرائے وہ بھی ڈال دی اہہ اہہ ای ہوپ ایٹس ناٹ کنفیوزنگ اچھا چلے خیر یعنی کہ ان کو ایک بار تلا پھر دوسری بار تلا اور تیسری بار ان سب کو ایک اٹھا ڈال دیا ٹھیک ہے اب آپ نے ایک اور پین چولے پہ چڑھانا ہے خالی خولی اس میں میں نے آئیل نہیں ڈالا ویسے ڈالنا ہو تو تھوڑا سے ڈال لیں میں نے کہا آگے فرنچ فرائے میں اتنا آئیل ہے اب ان فرائے کو میں نے اس خالی پین میں ٹرانسفر کر دیا اور جو ہمارے سارے مسالے تھے ان کو میں نے ملا جلا کے اس کے اوپر چھڑک دیا اور اب ہم اس کو کرنے والے ہیں میکس اور مجھے لگ رہا تھا کہ مسالہ جل جائے گا خالی پین میں اس لیے فلیم لو ہی رکھنا آپ نے بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنا اور مسالہ نہیں جل رہا تھا بلکہ مسالے کے بھی بھننے کی خوشبو آری تھی تھوڑ تھوڑی جو کہ اچھی لگ رہی تھی اور یہ اس کو میکس کرنا بھی ایک کام ہے ٹھیک ہے ایمی میکس نہیں ہو جاتا اس کو کافی ہلانا پڑا مجھے تاکہ یہ سارے پٹیٹوز پہ سارے آلووں پہ اچھی طرح لگ جائے مسالہ اور اس طرح سے مزدار سی ہماری مسالہ فرائز ریڈی ہو گئیں اور بڑے مزے کی لگیں گی ان کو جو مسالے کھاتے ہیں بہت ہی بری لگیں گے ان کو جو مسالے نہیں کھاتے تو اس لیے اپنے اپنے حساب سے آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اس میں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کھٹا زیادہ کرنا ہے تو مینگو پاورر زیادہ ڈال لیں چاٹ مسالہ زیادہ ڈال لیں مرچیں زیادہ کرنی ہے تو مرچیں زیادہ ڈال لیں ٹھیک ہے اور گرم مسالہ نہیں ڈالنا تو بے شک نہ ڈالیں ہاں وہ اس کے پو سکتا ہے اور اب ہم کو ڈالیں گے پلیٹ میں اور مزے سے ٹرائے کریں گے اور مجھے کیچپ شچپ سے زیادہ پسند ہے کہ رائیتہ شاہیتہ ہو مطلب ایون سموسے کے ساتھ بھی ہیں اس کے ساتھ بھی تو مجھے زیادہ مزا آتا ہے تو لکیلی رائیتہ آویلیبل تھا تو اس لئے میں نے رائیتے سے ٹرائے کی اور یم 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 بڑی ہی زبردست اور مزے کی لگیں ضرور ٹرائے کریے گا اور ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو مرچیں زیادہ پسند ہیں کہ نہیں کہ آپ بھی سی سی کرتے ہیں مرچوں کو دیکھ کے اور کھا نہیں کھانا تو خیر دور کی بات ہوتی ہے دیکھ کے ہی آپ پریشان ہو جاتے ہوں گے تو اس لئے میرے لئے ٹھیک تھیں اور جو پہلی بار آئے ہیں میرے چینل پہ ان کو پتا ہوگا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے لائک کرنا ہے اس ویڈیو کو اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ مرچیں آپ کتنی کھاتے ہیں تاکہ میں اتنی آپ کو بجوا دوں کلکار مزے کی رسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ